اعوذ باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانشفیل الرحیم پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ شاندار سے شاندار لوگ ملک سے مختلف اوقات میں نقل مکانی کرتے رہے ہمارے ملک کے ہیرو پاکستان کی شان آن بان اور سب سے بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے اور وہ بھی یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ میں نے پاکستان آ کر غلطی کی ہے آپ امریکہ کینیڈا برطانیہ جپان سعودی ارب ارب امارات جائیں آپ کو وہاں پر لاکھوں پڑے لکھے اور کامیاب پاکستانی ملیں گے یہ لوگ مختلف ادوار میں ملک سے نکلے وطن سے دور آباد ہوئے اور ایک مطمئن زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اسلام آباد ای سیون ایف سیون ایف ایٹ اور مختلف پوش ایریا سیکٹرز ہیں ایوب خان اور بٹو خان کے دور میں ملک کے عالی ترین بیوروکریٹس جرنل بزنس مین اور دانشور ان سیکٹرز میں رہائش پذیر تھے ایف ایٹ اور ایف سیون میں ملک کی کریم رہتی تھی لاہور میں چھونی کینٹ گل برگ اور مارڈل ٹون شرافیہ کی بڑی عبادیاں تھی اور کراچی میں کلیفٹن کا علاقہ کروڑ پتیوں کی بستی تھی لیکن آج وہ تمام خاندان کہاں ہیں اسلام آباد کے تمام پوش سیکٹر مینگے ترین سیکٹرز کے گھر چالی سالوں میں تین تین بار بھک چکے ہیں اور وہ عظیم لوگ اور خاندان جنہیں میننے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے آتے تھے وہ مدتوں پہلے نکل مکانی کر چکے ہیں اور دوسرا اسلام آباد کی مختلف سڑکوں مشہور ناموں سے منصوب ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سڑکیں جن نام سے منصوب ہیں ان میں سے کسی سڑک پر اس عظیم شخص کا گھر یا خاندان موجود نہیں ہے یہاں تاکہ شہرہ دستور سے دستور بھی نکل مکانی کر چکے ہیں ملک کی تمام چھونیوں کی مختلف سڑکوں پر مختلف بہادرز اور ناور افسروں کے ناموں سے منصوب کر رکھی ہیں لیکن ان میں سے بھی اٹھنوے فیصد افسروں کی اولادیں اور برسوں پہلے ملک چھوڑ چکی ہیں ناظرین آپ تحقیق کر لیں ایوب خان کے دور کے بائیس خاندان کہاں ہیں بٹو صاحب کے سٹار جیالوں کے خاندان کہاں ہیں جنرل زیال اللہ حق کے عظیم رفقہ کی اولادیں کہاں ہیں جنرل پروز مشرف کے ساتھیوں کے خاندان کہاں چلے گئے ہیں اور محترمہ بیندر بٹو اور میاں نواز شریف کی اپنی اولادیں اور اساسی اور گھر کہاں ہیں اور ان کے ساتھی بھی کہاں کہاں آباد ہو رہے ہیں اب ہر شعبے میں کامیاب لوگ اور ان کے خاندان لوگ ملک سے باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے بیوروکریٹس تک نوکری چھوڑ کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کیوں؟ ملک تو ماں کی طرح ہوتے ہیں اور کیا ماں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ دوسرا والدین اپنے اولاد سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ اور عزمائش قرار دیا ہے لہذا پھر ہمارے والدین اپنے بچوں کو اپنے آپ سے الگ کر کے دوسرے ملکوں میں کیوں بجواتے ہیں؟ پاکستانی والدین اپنے اولاد کے بغیر کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جب والدین فوت ہوتے ہیں تو وہ مجبوراً آ نہیں پاتے والدین اپنی اولاد کو ملنے کے لیے ترس ترس کر مار جاتے ہیں ہمیں بہرحال ماننا ہوگا اس ملک میں کوئی نہ کوئی آسیب کوئی نہ کوئی سایا اور کوئی نہ کوئی ایسی وبا مجود ہے جس کی وجہ سے سلطان رائی کی اولادوں سے لے کر سبیہ خانم تک کوئی اہم شخص اس ملک میں نہیں ٹکتا اور اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں رہ بھی جائے تو ملک رہ بھی جائے تو وہ اپنے خاندن اپنے بچوں کو باہر منتقل کر دیتا ہے کیوں ہم نے کبھی سوچا اور ہم نے اگر آج تک نہیں سوچا تو پھر ہم کب سوچیں گے اور یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا یہ تو تو یہ ملک دس بیس سال بعد کیا ہوگا کہ اس ملک کا دس سے بیس سال کے بعد کیا ملے گا آپ کو کیا ہمیں سمری اور ڈرافٹ لکھنے کے لیے بھی باہر سے لوگ منگوانے پڑیں گے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ملک سے نوے فیصد لوگ نقل مکانے مارچاللہوں اور نفاذ اسلام کی کوششوں کے دوران ہوئی کہ جتنے بھی لوگ ملک سے باہر بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے بزنسمنوں کی اولادیں نقل مکانی اس دور میں ہوئیں مارچاللہوں کے دور میں اور نفاذ اسلام کی کوششوں کے دوران ہوئیں ہم اگر اس صورتحال کی وجوہ تلاش کریں تو بیشمار وجہ ہو سکتی ہیں دو وجوہات ان وجوہات کی ماں ہیں نمبر ایک غیر یقینی صورتحال کہ جیسے ابھی ناظرین کل ہی آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے سے پیٹرول پمپوں کے مالکان کی کمپین چل رہی تھی اور وہ پچیس نومبر کی ارتعال کا اعلان کیا ہوا تھا اور پچیس دسمبر چوبیس دسمبر کی رات جمرات کو یقین کرے کہ پیٹرول پمپوں پر سیکلوں کے حساب سے گاڑیاں اور سیکلیں کھڑی تھی اور عوام خچل خوار ہو رہے تھے صرف پٹرول کے لیے ہر گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے اور مذہب کی اپنی اپنی تشریح آپ ملک کا کوئی شبہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو وہ بری طرح غیر یقینی صورتحال کا شکار ملے گا ہمارے ملک میں صدر وزیراعظم اور چیف جسٹس سے لے کر ایسی تک کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کل اس سیٹ پر ہوں گا یا کہ نہیں پارلیمنٹ کو یہ یقین نہیں نہیں ہم نے سترہ نومبر کو تیتیس بیل پاس کروائے وہ اگلے سال تک قائم رہیں گے یا کہ نہیں یا ڈالر ایک سو اٹھتر پے پر رہے گا یا پھر دو سو پچاس تک چلا جائے گا اس غیر یقینی صورتحال کے ساتھ تو مرگی بھی انڈا نہیں دیتی اور ہم ریاست چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیسے چلے گی اور دوسرا اس ملک میں اکیس کروڑ عوام اور اکیس کروڑ ہی اسلام کی تشریحات ہیں اور یہ ہر شخص اپنی تشریح کی بنیاد پر دوسرے شخص کو قتل کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے اور ریاست اپنا موچ پاتی پھر رہی ہے لہذا یہ ملک کیسے چلے گا اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر ٹی ایل پی جوائن کر لیں اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیار رکھیں صفائی نصف ایمانت پاکستان زندہ آباد پائندہ آباد اللہ حافظ